بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم ہم ہرمونز کے بارے میں پڑھ رہے ہیں پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ ہرمونز ہوتے کیا ہیں ان کے ہم نے بائیو کمیسٹری دیکھی تھی پھر ہم نے ان کا دیکھا تھا فیڈ بیک میکنیزم اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا تھا میکنیزم آف ہرمون ایکشن آج ہم دیکھیں گے ہرمونز جو پریزنٹ ہوتے ہیں کہ اس چیز کا اندر انیوよろしく общем ان لگتے ہیں ان لگے کون سے انیمال ہوتے ہیں وہ انیمال جینے انیمال کیا ہوتی ہے بیک بون نہیں ہوتی انہیں کیا کہا جاتا ہے ان لگتے ہیں تو آج ہم کچھ ہرمونز دیکھیں گے جو کہاں پر مہمل ہوتا ہے ان لگتے ہیں ان لگتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں فائلیم پوریفرا کی لیکن اگر ہم فائلیم پوریفرا کی بات کریں ہم دیکھتے ہیں کہ پریفرہ کندر نو اینڈوکرائن سسٹم ہوتا ہے نو اینڈوکرائن سسٹم کسی 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 باپوئی اینڈوکرائن سسٹم نہیں ہوتا نہ ہی کنی دربہ سسٹم ہوتا ہے نو نرو سائلز ٹھیکنہ جو فائلم پریفرہ کیونکہ یہ سیمپلیس فائلہ ہے ان کی جو بارٹی ہوتی ہے بہت سیمپل ہوتی ہے نہ ہی کوئی ٹیشو لیول آف آگمیندیشن ہوتی ہے بلک نہ ہی کوئی اینڈوکرائن سسٹم ہوتا ہے نہ ہی کنی دربہ سیلز ہوتا ہے اس لئے ان کے اندر کسی 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 باپوئی ہارمونز پرڈیوز نہیں ہوتا ہے جو فائلم پریفرہ ہے فائلم پریفرہ سب کون سے اینیمنز بیلانگ کرتے ہیں سپونجز بیلانگ کرتے ہیں تو ان کے اندر کسی کسی باپوئی نہ تو کوئی ہارمونز ریلیز ہوگا نہ ہی کوئی نیورو سیکریٹری ہارمونز کیا ہوتے ہیں ریلیز ہوتے ہیں کیونکہ یہ کیا ہے بہت یادہ سیمپلیس فائلم ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں فائلم نائیڈیریا کی یہ جو نائیڈیریا ہے اب اس کے اندر کیا پائی جاتے ہیں ان سے کون سے اندر بیلانگ کرتے ہیں ہائیڈرا اس کے اندر کیا ہوتے ہیں ہائیڈرا موجود ہوتے ہیں تو ہائیڈرا کے اندر کیا موجود ہوتے ہیں نارو سیلز موجود ہوتے ہیں ہائیڈرا کے اندر کیا ہوتے ہیں نارو سیلز موجود ہوں گے اس لیے کیا سیکریٹ کریں گے سام نیورو پیپٹائیڈز کیا سیکریٹ کرتے ہیں نیورو پیپٹائیڈز کو کیا کریں گے سیکریٹ کریں گے اب یہ جو نیورو پیپٹائیڈز ہیں یہ کیا فنکشن پر فارم کرتے ہیں سٹیمولیٹ دا سٹیمولیٹ ریجنریشن یہ رہی کسی کو سٹیمولیٹ کرتا ہے ریجنریشن کے پراسس کو ریجنریشن اس کے ساتھ رہی کسی کو سٹیمولیٹ کر رہے ہوتے ہیں بردن کے پراسس کو اور اس کے ساتھ آپ کسی کو سٹیمولیٹ کر رہے ہوتے ہیں پروروز ڈرینیشن пыт اس کے اندر کونٹ سامنے مجھو ہوتے ہیں ہائیڈرا مجھو دے ہیں ناروس سلشکھ pr quas نیروپیپٹائی ہارموز کو کیا کرتا ہے stimulیٹ کریں گے وہ ہارموز ہیں ہے وہ کیا ہاتے ہیں، سیمیوریٹ کرتا ہے، جس Topogramش کا skating וא� لیے ایک vezmple دی گئی ہے کہ اگر ہم ایک میڈیم لے جس کے اندر کا موجود وہ ہارمونز parent موجود ہوتا ہے، خیئرہ میں کہ میڈیم لیتے ہیں جس کے اندر ہارمونز موجود ہیں فعال ہواں ہاتھ کو ہات mob prawnش اعلیٰ قیمت کراتے ہیں، ہیڈری کو کنگ کنگات کے وجہ سے ہر اہڈ پار کم ایک آنگ ہوجاتے ہیں کیا بیٹر کیا ہو جاتی ہے جیسے کیا ہو جاتے ہیں اختیویٹر کیا بولتے ہیں اید ایٹیویٹر تو اب یہ ہے ہے اختیویٹر ہوتا ہے کہ یہ کیا کراتے ہیں ہیڈی ریجن کے اندر کیا کراتے ہیں جو ریجنریشن کا پروسس ہے اسے ایکسلریٹ کر دیتے ہیں اس کے ساتھ ہم آل سو کنٹرول تھا پاہی ڈاوشن ٹھیکر ہماری ڈاوشن کے پروسس کو بھی یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں ٹھیکر تو ہم نے ابھی بات کیا ہے فیضا نے ڈیریا کی ہم نے ہیڈرا کی اگزمپل لیا اور اس کے اندر نارسل موجود ہوتے ہیں تو ان سے کچھ ہارمون ترلیلز ہوں گے وہ کیا پروسس کو کنٹرول کر رہا ہوتے ہیں ریجنریشن کو بڑھنگ کو اور گروتھ کو ٹھیکر اس کے بعد ہم نے ایک اگزمپل لیا کہ ایک میڈیوم لینڈ جس کے اندر کیا موجود ہو ہارمون موجود ہوں جب ہم اس کے اندر کیا کہتے ہیں ہائیڈرا کے پاس کو انکیو بیٹ کرتے ہیں یا ہائیڈرا کو انکیو بیٹ کرتے ہیں تو ہیڈ ریجن کے اندر کیا ہو جائے ہوئے اس کے اندر کیا برنا سٹارٹ ہو گیا تھا نروس سسٹم کی کیا ہوتی ایوروشن سٹارٹ ہو گئی ایک اندر تیس سال پہلے اس کے اندر کیا برنا تھے سیریبرل گینگلیانز سے سیریبرل گینگلیانز سیریبرل گینگلیانز اور نرو سیریبرل گینگلیانی înگلیان، اور نرو کارڈز سیریبرل گینگلیان یا نرو سیل سے وہ کسین کرتے ہیں نیروپیپٹائیڈ سیکریشن کرانا نروپیپٹائیڈ ہم نے پڑھا تھا میرے سیکریٹی жить سیلز ڈ newspaper gotta خارج ہوتا ہے نیرو پیپٹائیڈز ھ ٹھیک ہے نیرو سیکریٹیوی جو سیلز ہوتے ہیں وہ کن ہارمونز کو خارج کرتے ہیں نیرو پیپٹائیڈ پییا کرتے ہیں Sekretion کراتے ہیں اب یہ جو نیرو پیپٹائیڈ کی اس کے اندر کرا کرا لہے ریجن先 کراتے ہیں اگر ان کا فنکشن دیکھیں تو یہ کیا کرا لہے ریجن ریشن ریجنریشن کے ساتھ ساتھی کیا کراتے ہیں اسیکسول ریپورڈکشن اسیکسول ریپورڈکشن کے ساتھ اور یہ کیا کراتے ہیں گونیڈل میکیوریشن گونیڈل میکیوریشن نیرو پیپٹائیڈز یہ جو سگریڈ کرتے ہیں پلیٹی ارمنتیز نیجنریشن کے پراسز میں انوار ہوتے ہیں اسیکسول ریپورڈکشن کے پراسز میں انوار ہوتے ہیں اور گونیڈل سے کیا کراتے ہیں میٹیوریشن کراتے ہیں یہ کہاں سے نریز ہوتے ہیں اس کے اندر کچھ ایولوشن ہوئی تھیں اس کے اندر کیا بننا سٹارٹ ہو گئے تھے سیریبرال کیاگریان اور ناروکارز اریجنیٹ ہوئے تھے اندر جو نیرو سکریٹی سل سے وہ کیا خارج کرتے تھے نیرو پیپٹائیڈز کو اب ان نیرو پیپٹائیڈز کا کام کیا تھا ریجنریشن کرانا ایک سیکسول ریپورڈکشن کرانا اور گونیڈز کی میکیوریشن کرانا ٹھیک ہے ایک ایگزیمپل دے گئی ہے جو کیا ہوتے ہیں پیراسیٹک کیا ہوتے ہیں پریٹی ارمنتیز ہوتے ہیں فار ایگزیمپل جو ٹیپ وارڈ ہیں ٹیپ وارڈ ایک سپیشلائز رکھتے ہیں جیسے کیا بولتے ہیں سکولیکس بولتے ہیں کیا بولتے ہیں سکولیکس ٹھیک ہے نہیں بہتہ ہی سکولیکس کیا ہوتے ہیں یوز ہوتا ہے کس چیز کے لیے سک کرنے کے لیے بارٹکس آتھ اٹیکمنٹ کے لیے کیا ہوتا ہے ایک سککنگ آرگن ہے جو سکولیکس ہے جس کے اندر کیا ہوتے ایک نیرو سپریشن جو ہارج ہوتے ہیں وہ کیا کراتی ہیں کنپرول دا مجھل کرنے مجھل کرنے مجھل کرنے نیرو سپریشن مجھل کرنے مجھل کرنے مجھل کرنے مجھل کرنے نیرو سوال سوال خلقہ مجھل کرنے آپ کی پروغاپ کیا ہوتی ہیں دی کے لیے سیکلا dropped uh کیا ہوتے ڈیوائیڈ ہو دی جاتی ہے ایک لمبی چین بن جاتی ہے سیگمنٹ کی وجہ سے اس چین کو کیا بہت ہے پرو گلاٹڈ اب ان پرو گلاٹڈ کے اندر کیا موجود ہوتے ہیں گنیڈ یا سیکسول کیا ہوتے ہیں آرکنز کیا ہوتے ہیں ان کے اندر موجود ہوتے ہیں تو سکولیس کے اندر کیا ہوتے ہیں ایک ہارمون جو کیا ہوتے ہیں نیروپپٹائیڈ ریلیز ہوگا وہ کیا کسی جو کنٹرول کرتا ہے پرو گلاٹڈ کی شیڈنگ کو مطلب اس کی جو آنک ایڈیو لوگ کنٹرول کرتا ہے تیپ مانos کے اندر پرو گلاٹڈ ہے اب نیمرٹیان کے ان کا اندر کیا ہوتے ہیں سیکسول عیزیزی وبعدہ کیا ہوتے ہیں سیکسول عیزیزن کا پراسس کیا ہوگیا تھا کچھے مارگا ہوتے ہیں سیکسول عیزیزیزن سیکسول عیزیزیگو کیا ہوتے ہیں پارے ریلیشن کا زندگاہ ہے آپ کو اس کار حیفیمیاں کی کے لگے��게요 کیا ہوتے ہیں سٹارٹ ہوگئے دی تو ان کے اندر کیا ہوں یوں تھا لارچر برین they have لارچر برین اب یہ جو لارچر برین تھا کس چیز پر مجھے تو مل تھا ڈارسل اور وینٹرل گہگلیاں consist of ڈارسل اور وینٹرل گہگلیاں اب یہ جو تارسل اور وینٹرل گہگلیاں سے ان کا کام کیا تھا یہ بھی کیا کرتے ہیں ان کا ذہر بھی نیرو سیکریٹری سیلز موجود ہوتے ہیں یہ بھی کیا خارج کرتے تھے نیروپیکٹائیڈز ہو کیا کرتے تھے اسکریٹ کرتے تھے اسکریٹ کرتے تھے �에서 جو نیروپیکٹائیڈز ہو کیا کام کرتے ہیں گونیدل ڈیویلمنٹ گونیدل ڈیویلمنٹ وٹر ریگولیشن آف وارٹر بیننس ریگولیشن آف وارٹر بیننس پانی کی بھی مونٹ تھے وہ اس کو بھی کیا کرتے تھے بیننس رکھتے تھے تو دوبارہ دیکھیں نہیں مٹیلز کے اندر کیا ہوگی تھی اب برین کی کیا ہوگی یہ نروس سسٹم کے ایوڈوشن ہو رہی ہے تو اس کے اندر سیفرائیزیزن کا پروسس ٹارڈ ہوا تھا لار جو برین بن گیا تھا اس کے اندر کیا تھے دارسل اور وینڈر کے انگریان تھے ان کے پاس جو نیرو سیکریٹری سلس سے وہ کیا کرتے ہیں کہ نیرو پرینٹ کو خاند کرتے تھے ان کا کام کیا تھا نیرو پرینٹ کرانا اور اس کے ساتھ ساتھ وارٹر کی کیا کرانا وارٹر کو بیننس رکھنا نیسٹ جو ہمارے پاس پیلنگ ہے وہ ہے نیمہ ٹوٹس یا نیمہ ٹوٹا اب اس کے اندر کیا ہو گئے تھے اس کے اندر سیفرائیزیشن کا پروسس کیا ہو گیا تھا کمپریٹ ہو گیا تھا لیکن اس کے پاس بھی کوئی اینڈوکرین گلینٹ نہیں تھا نو اینڈوکرین گلینٹ لیکن اس کے پاس بھی کوئی اینڈوکرین گلینٹ نہیں تھا لیکن اب ان کے اندر بھی نیرو سیکریٹری سلس سے کیونکہ اندر بھی کیا تھے سیفرائیزیشن کا پروسس ہو گیا تھا اور ان کے پاس کیا تھا سنٹرل نروس سسٹم کیا ان کا جو نروس سسٹم تھا وہ کون سا تھا سنٹرلائز نروس سسٹم یہ بھی کیا خانے کرتے تھے نیروپپٹائیڈز اب یہ جو نیروپپٹائیڈز ہیں ان کا کام کیا کرنا تھا اس کا کنٹرل دا پروسس آف اکڈائز ان کیس paiش کو کنٹرل کردات ہے اکڈائز کے پروسس کو اکڈائز کیا ہوتی ہے دای پرسسپ ایک سھٹتن آفر خیانہ اکڈا پرسس sprint Relations good اس ایک سٹنا ڈائز اب اب اگرانی جو disorder whisky damit اس کو ریلیز کرانے کے لیے ش continu اس کے پروسس کو آب نیروپепٹریز یو سب یہ کیا ہو جائے تھے آفٹر دار کیوٹی کا آفٹر دار بلیوکیوٹی کر ٹھیک ہے تو کیا خارج ہوتے تھے ہو جاتے وہ جب نیوکیوٹی کر بند چاہتے تھیں تو اس کے پاس آدم ہیں کہ پاس کارج ہاتے تھے یہ کیا کر آجتے تھے کہ اسٹیمونےڈ تھا یہ کیا کنا ہے کہ ہر آپ استیمولیشن ٹیمولیٹ تھا اسکریٹری گناہ انڈ اسکریٹیک لینڈ کو سٹیمولیٹ کرتا تھے اب یہ جو اسکریٹیک لینڈ ہے یہ کیا کرتا تھا انزائن کیا کرتا تھا خارج کرتا تھا لیوسین امائنو پیپٹائیٹیز لیوسین امائنو پیپٹائیٹیز نیرو پیپٹائیٹس خارج کرتا تھے اسکریٹری گرینڈ کو سٹیمولیٹ کرتا تھے اب یہ جو اسکریٹری گرینڈ ہے یہ ایک انزائن خارج کرتا تھا جسے کیا نام تھا لیوسین امائنو پیپٹائیٹیز اب یہ جو انزائن تھا اولڈ کیوٹیکل اور نیو کیوٹیکل مطلب جہاں پر بان رہی تھی اس کے دریمان یہ کیا ہوا ہے انچارٹ ہو جاتا تھا اس کے بعد کیا ہوا جاتا تھا فروڈ جمع ہو جاتا تھا اب یہ جو ہے جو سین امائنو پیپٹائیٹیز یہ اولڈ کیوٹیکل اور پرو کیوٹیکل ایک جو سے سے الگ الگ کار رہی تھی جیسے اس کے اندر فلوٹ جاتا تھا وہ کیا کہہ رہتے ہیں سپلیٹ ڈاؤن کار رہتے ہیں جو جو اولڈ کیا تھی کیوٹیکل اس کو سپلیٹ ڈاؤن کار جاتا تھے اور نیو کیوٹیکل کیا ہو جاتا بان جاتا تھا اس طرح یہ کیس چیز کو کنٹرول کر رہا تھے کیا کر رہے تھے کنٹرول کر رہے تھے اچھا اب ہم نے سارے سارے تقریباً موسیج ہونے انورٹی بیٹس آج ہم نے پڑھا ہے جن فائلوں کے بارے میں تو ہم نے دیکھا ایک انکاندر کسی کے پاس بھی انڈوکرائل گلینٹ سسٹم نہیں تھا تو ہم کہہ سکتے ہیں جو فاسٹ ہارمونز تھے وہ کیا تھے نیرو پیپٹائیٹ نیچر ہو جاتے جو فاسٹ ہارمونز تھے ان کی یہ نیچہ تھی وہ کیا نیرو پیپٹائیٹ تھے کیونکہ انکاندر نیرو سیکریٹی سیلز تھے وہ کیا خارج کر دے تھے نیرو پیپٹائیٹ ہارمونز کیا کر دے تھے خارج کر دے تھے کارج جو ہم دیکھیں گے انورٹی بیٹس آگے جو ہم دیکھیں گے انکاندر ہم دیکھیں گے کائنو ڈار میٹا یا ملسکا اور اس کے ساتھ آرسپوٹا کے بارے ہم جب بڑھیں گے تو ہم ان کے اندر دیکھیں گے کہ انڈوکرائل سسٹم ہے وہ کیا ہو رہا تھا اس سے جو پہلے ہیں وہ سارے سارے کیا کون سا ہارمونز خارج کر دے تھے نیرو پیپٹائیٹ ہارمونز کیا کر دے تھے خارج کر دے تھے آئی ہوک کہ آج کلیکٹر آپ لوگوں کو سمجھ آگے ہوگا اگر کسی کو کوئی بات سمجھ نہیں ہو تو وہ فیڈ بیک دے سکتا ہے مطلب کوسننگ کر سکتا ہے یوٹیوب کے اوپر اور اس کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ویڈیوز آپ کو ملیں اور آپ زیادہ زیادہ فیدہ حاصل کر سکے زورا جی کی کنسیپٹ کو کلیئر کرا سکے تھینکیو اللہ حافظ